نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری دو بجے کس بلڈن کی شروعات ہم اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں جلی کٹو پر دکشن بھارت میں کئی جگہوں پر سبرتست ہنگامہ برپا ہوا ہے اور وشیش کر کے چننے میں پردیشنگاریوں یہ جگہ جگہ آگزنی کی ہے مرینہ بیچ کے آس پاس مانو یدھ جیسے استدھی بن گئی ہے سرکار کے تمام کوشش کے باوجود پردیشنگاری گھر لوٹنے کو تیار نہیں پردیشنگاری چننے کے مرینہ بیچ سے نہیں ہٹے اگر ہڑے بھی تو ایک تھانے کے باہر کھڑے تمام بہانوں کو انہوں نے پھونک ڈالا آگ لگا دی پلس والوں نے پردیشنگاریوں کا اگروں گروپ دیکھا تو سہم گیا اور خود کو تھانے میں ہی قائد کر لیا باوجود اس کے پردیشنگاری تب تک نہیں مانے جب تک یہ پلس بل موقع پر نہیں پہنچ گیا اور پلس نے لاتھی چارج کیا جلی کٹو پر جلتا دکشن تھانے کے باہر آگ جنی پولس والوں پر پتھراؤ مرینا بیش پر پردرشنگاریوں کا سیلا یہ بھائنک تصویریں ہیں تمیل نانو کی راجدھانی چین نائی کی جہاں ہر گھنٹے پردرشنگاریوں کا تانڈو بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ پورا تماشا ہے بیلوں کی لڑائی والے پارمپری کھیل جلی کٹو کے لیے سب سے پہلے دیکھئے آگ کی یہ لپٹیں یہ چین نائی کے آئیس ہاؤس پولیس اسٹیشن کے باہر کی تصویریں ہیں آگ کین لپٹوں کے بیچ پولیس والے اپنی جان بچانے کے لیے تھانے کے اندر بھاگنے لگے قریب دو درجن پولیس والے اس تھانے کے آسپاس موجود تھے لیکن پردرشنگاریوں کے سر پر مانو خون سوار تھا پورا کا پورا تھانہ گھیر لیا گیا پتھراؤ شروع ہو گیا اور تھانے کے باہر گاڑی ان کا نشانہ بننے لگی آنن فانن میں اور پولیس بل کو بلایا گیا بڑی مشکل سے لاتھی چارج کے بعد یہاں موجود پولیس کرمیوں کی جان بچی لیکن جنتہ پتھراؤ کرتی رہی پوری گھٹنا میں بیچ سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے آگ پر کابو پانے میں پولیس کو گھنٹوں مشکت کرنی پڑی فائی بریگیٹ کی گاڑیوں نے بڑی مشکل سے پتھراؤ کے بیچ یہاں آگ پر کابو پایا یہ پورا تماشا شروع ہوا صبح مرینہ بیچ سے جہاں ہزاروں جلی کٹو سمردھن جمع ہو کر کانون بنانے کی مانگ کر رہے تھے پردرشن دیکھتے دیکھتے اگر ہو گیا اور پھر شروع ہوا پولیس کا لاکھی چارج ہم اس میں رویا پٹا علاقے میں ہیں یہ مرینہ بیچ کے پاس کا لاکھا ہے اور آج صبح جب پولیس نے مرینہ بیچ پہ جمع پردرشن کاریوں کو ہٹانا شروع کیا تو وہاں پر تو زیادہ ہنسا دیکھنے کو نہیں ملی بھٹ اس علاقے میں یہ جو رویا پٹا کا علاقہ یہاں پر ہنسا ہوئی آگ جنی ہوئی اور اس کے بعد بھاری ماتر میں یہاں پر بھاری سنکھیا میں پولیس کرمی یہاں تینات ہیں پولیس کرمی سٹی کو نیانترن میں کرنے کے لیے یہاں پر ہلکا لاٹھی چارج بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیئر گیس کے گولوں کا بھی پیوک کیا جا حالت یہ ہو گئی کہ مرینہ بیچ پر پولیس کو ہیلیکاپٹر سے گشت لگوانی پڑی اس کے بعد بھی ارگرک کر پولیس کے ساتھ پردرشن کاریوں کی بھرنت جاری رہی نتیجہ کئی لوگوں کو گمبھیر چوٹ لگیں ایمبولنس بھلانی پڑی حیرانی اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیندر نے ادھیہ دیش لاکر جلی کٹو کا راستہ پہلے ہی صاف کر دیا ہے جبکہ پنیر سیلوم سرکار پہلے ہی اس پر کانون بنانے کے لیے بل لانے کی بات کر چکی ہے اس کے بعد بھی پردرشن کی اگرتہ بڑھنے کی پیچھے کی وجہ سمجھ سے پرے ہے اتنا پردرشن تو جلی کٹو پر بین لگنے کے وقت نہیں ہوا جتنا اس بار جلی کٹو ہونے کے بعد ہو رہا ہے حالانکہ تمیلوی پکش پورے ماملے میں پولیس سختی کو لے کر تمیل نارو سرکار کو گھیر رہا ہے کل ملا کر چین نائی کی سڑکوں پر جگہ جگہ عراجکتہ کی حالت دکھائی دی رہی ہے چیللتہ کے چانے کے بعد یہ تمیل نارو سرکار کی سب سے بڑی پریقشہ بن گیا ہے اوپر سے سیاسی تڑکہ لگنے سے اس ماملے کا انت اتنا آسان نہیں لگتا چین نائی سے ٹی اے صدہیر اور روحینی سوامی کے ساتھ آج تک بیرو موسیقی